مکہ میں لوگ ظلم و جہالت کی زندگی گزار رہے تھے طاقت پر کنزور پر ظلم کرتا تھا اس کا حق چھین لیتا تھا اور کوئی اس کی فریاد کو نہیں پہنچتا تھا قبیلہ قریش کے سردار اپنی تجارت میں مشغول تھے ہر سال ان کے دو کافلے تجارت کے لیے جاتے تھے گرمی کے زمانے میں ان کے کافلے شام اور سردی کے موسم میں یمن جاتے تھے مکہ والوں میں کچھ لوگ مالدار اور بعض مفلس تھے مالدار مفلسوں پر ظلم کرتے تھے انہیں ستاتے تھے بعض نادار تو گلامی کی زندگی بسر کرتے تھے انہیں آزادی بھی نصیب نہ تھی ایسے ہی زمانہ میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زندگی بسر کرتے تھے آپ گارہ ہیرہ جا کر لوگوں کی راہ و روش کے بارے میں گورف کرتے اپنی قوم اور ان کی بد پرستی کے بارے میں سوچتے تھے بلاخر جب جبرائیل امیل علیہ السلام وہی لے کر نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی کہ آپ تمام لوگوں کی طرف اللہ کے پیغمبر ہیں غریبوں اور مظلوموں نے اسلام کی آواز پر کاندھرے ایمان لے آئے ان کے قلوب اسلام کی محبت سے مامور ہو گئے جب قریش کی تاجروں اور مالداروں کو اس بارے میں پتا چلا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے اسلام اور مسلمین کے حلاف سازش کرنا شروع کر دی تمام مشرقین سے زیادہ ابو جہل کی ناتوز تھا وہ اکثر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارکم کے گھر میں خفیہ طور پر مومنوں سے ملاقات کرتے تھے تاکہ ان کی بات کسی پر ظاہر نہ ہو کہ پھر ابو جہل اور ابو سفیان وغیرہ ستائیں گے ایک روز امار بن یاسر آئے اور دیکھا دروازہ پر ایک آدمی کھڑا ہے امار نے کہا سحیب یہاں کیا کر رہے ہو سحیب نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کلام سننے آیا ہوں اور تم امار نے کہا میں بھی ان کا کلام سننے آیا ہوں وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے اور نہائیت ہی خشور کے ساتھ قرآن پاک کی آیت سننے لگے امار نے محسوس کیا کہ ان کا قلب ایمان سے بھر گیا ہے جیسا کہ چھوٹی نہر بارش کے بعد پانی سے لبریز ہو جاتی ہے جب امار و سحیب نے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شام تک یہیں ڈھہرو کیونکہ آپ کو خوف تھا کہیں قریش ان کو نقصان نہ پہنچائیں امار نے اندھیرہ چھا جانے تک انتظار کیا تاریکی میں ارکم کے گھر سے نکلے اور تیزی کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہوئے جب امار گھر میں داخل ہوئے تو چھوٹا سا گھر خوشی سے بھر گیا امار نے اپنے والدین کو دین اسلام کے بارے میں ساری معلومات پہنچائیں امار کے نسب کا سلسلہ یمن کے قبائل سے ملتا ہے لیکن یہ مکہ کیسے آئے ان کے والد یاصر اپنے بھائی حارس اور مالک کے ساتھ اپنے ایک لاپتا بھائی کو تلاش کرنے آئے تھے انہوں نے ہر جگہ تلاش کیا پھر مکہ آئے لیکن ان کا کہیں پتا نہ چلا حارس اور مالک نے یمن لوٹنے کا ارادہ کیا جبکہ یاصر نے خانہ خدا کے قریب ہی مکہ میں ٹھہرنا بہتر سمجھا یاصر نے بنی مخزوم کے قبیلہ میں پناہ لی اور ان میں گھل مل گئے سمیہ سے شادی کر لی زمانہ گزرتا رہا سمیہ کو خدا نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے امار رکھا امار آم الفیل سے چار سال کب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے پیدا ہوئے جوان ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شناسائی ہوئی آپ کے دوست بن گئے اخلاق امانت داری اور انسان دوستی کے بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت پہ مبعوص کیا تو امار ان کے والد یاصر اور ان کی والدہ سمیہ نے اسلام قبول کر لیا ابو جہل کو جب امار اور ان کے والدین کے اسلام لانے کی خبر ہوئی تو مارے غزت کے آپے سے باہر ہو گیا ابو جہل مشرقین کی ایک جماعت کو لے کر ان کے گھر کی طرف چلا ان کے ہاتھوں میں مشلیں تھیں گھر کو آگ لگا دی گئی یاصر و امار اور سمیہ کو مکہ سے باہر سہرا میں قیدی بنا دیا گیا ان پر اتنے کوڑے برسائے کہ خون جاری ہو گیا پھر مشلوں سے ان کے بدنوں کو جلانے لگے لیکن یہ چھوٹا سا خاندان اپنے ایمان پر قائم رہا ابو جہل نے ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیئے جس کی وجہ سے اس سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی مگر وہ ایمان پر قائم رہے زہر کا وقت تھا دھوپ میں شدت ہو گئی ابو جہل اور مشرقین مکہ چلے گئے اور اس خاندان کو سخت دھوپ میں جلتا چھوڑ گئے اسی اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دہ سے گزرے انہیں اس حال میں دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا اے آلی یاصر سبر کرو تمہاری وعدائے کا جنت ہے سمیہ جن کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا انہوں نے کہا میں گواہی دیکھتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ حق ہے جلات لوٹ آئے ان میں ابو جہل پیش پیش ہے اس کے ہاتھ میں ایک حربہ ہے اس سے مسلمانوں کو آگ و لوہے سے تکلیف دینے لگا سمیہ اور یاصر بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو ابو جہل نے سمیہ سے کہا بتوں کو اچھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہو سمیہ نے اس کے موں پر تھوک دیا اور کہا برائی تمہارے اور تمہارے خداوں کے لیے ہے ابو جہل کو حصہ آگیا اس نے پورے طاقت سے سمیہ کی پیٹ پر برچی ماری پیٹ چاک ہو گیا اور سمیہ شہید ہو گئی تاریخ اسلام میں سمیہ سب سے پہلی شہیدہ ہیں پھر ابو جہل یاصر کے پاس گیا اور ان کے شکم پر اتنی لاتے ماری کہ وہ بھی شہید ہو گئے جب امار نے اپنے والدین کی یہ حالت دیکھی تو رونے لگے انس پر ابو جہل اور مشرقین نے کوڑے برسانا شروع کیے ابو جہل نے چیخ کر کہا اگر تم ہمارے خداوں کو اچھا نہیں کہو گے تو تمہیں بھی قتل کر دوں گا امار ان کی انسانیت سوز اذیت کو برداشت نہ کہہ سکے امار نے ان کے خداوں کو اچھا کہا تاکہ ان کی اذیتوں سے نجات پائیں اس کے بعد مشرقوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کھول دیئے اور رہا کر دیا امار گریہ کناہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ اپنے والدین کی شہادت پر نہیں رو رہے تھے بلکہ اس لیے رو رہے تھے کہ بتوں کو اچھا کہہ دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امار کو ان کے والدین کی شہادت پر تسلی دی لیکن امار نے روتے ہوئے عرض کی اے اللہ کے رسول انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اتنا مجبور کیا کہ میں نے ان کے خداوں کو اچھا کہہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کے ساتھ فرمایا امار تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو امار نے چھوڑ دیا اے اللہ کے رسول دل ایمان سے مطمئن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امار تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اللہ نے تمہارے بارے میں آیت بھی نازل کی ہے مکہ میں جب مسلمانوں کو شدید تکلیفیں دی جانے لگیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ یسرب ہجرت کر جاؤ فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں کے ساتھ امار نے بھی ہجرت کی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کر کے مدینہ پہنچے تو بہت خوشیاں منائیں گئیں مہاجرین اپنے انسار بھائیوں کے ساتھ بہترین زندگی گزارنے لگے ایسی زندگی جس میں محبت اور ہمدردی تھی مہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد بنانے کا منصوبہ بنایا جس میں تمام مسلمان ایک اللہ کی عبادت کر سکیں مسلمان اپنے بازوں کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر میں مشغول ہو گئے کوئی مٹی لاتا کوئی اینٹ بناتا اور کچھ دیوار بناتے تھے امار بھی خوش دلی کے ساتھ کام کر رہے تھے جبکہ گبار میں اٹے ہوئے تھے ہر مسلمان ایک اینٹ اٹھاتا تھا اور وہ دو اٹھاتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امار سے فرمایا ان مسلمانوں کے لیے ایک عجر ہے جبکہ تمہارے لیے دو عجر ہے مسلمانوں کی دلوں کو گرمان میں اور ان میں چستی پیدا کرنے کے لیے امار جوشیلِ اشار پڑھتے رہتے ہیں کیا وہ شخص جو مسجد کی تعمیر میں کھڑے اور بیٹھے ہر طریقہ سے تعاون کرتا ہے اور وہ جو خود کو گبار سے بچاتا ہے دونوں برابر ہیں بعض صحابہ گبار سے بچتے تھے وہ سمجھتے تھے اس چھیر سے امار کی مراد وہ ہے عثمان امار کے پاس آئے اور دھنگی دیتے ہوئے کہا میں اس اساسے تمہاری ناک توڑ دوں گا امار نے عثمان کی طرف ایک نظر دیکھا لیکن کچھ نہ کہا جب اس واقعہ کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ کو بہت افسوس ہوا امار کے پاس آئے اور فرمایا امار میری آنکھ اور ناک کے درمیان کی کھال ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امار کے چہرے سے غبار صاف کیا ان کی محبت سے جلیل القدر صحابی کا قلب مامور ہو گیا جنگ بدر وجود میں آئی تو امار ان لوگوں میں پیش پیش تھے جو شام سے پلٹنے والے قریش کے کافلے کو روکنے کیلئے نکلے تھے اطلاع ملی کہ مشرقین نے مکہ میں ایک پوچھ تیار کی ہے جو ابو جہل کی سرکردگی میں مدینہ کی طرف پڑھ رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا تیہ پایا کہ ان کا مقابلہ کیا جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امار بن یاسر اور عبداللہ بن مسعود کو حکم دیا تم جاؤ اور معلومات فراہم کرو امار عزم و حمد سے اٹھے وہ جری اور شجاہ تھے دشمن کی فوجوں کے قریب پہنچے اور معلومات فراہم کرنے کی غرض سے لشکر کا چکر لگایا امار اور ان کے ساتھ ابن مسعود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں واپس آئے امار نے کہا وہ مستریب اور خوف ستا ہے اگر گھوڑا ہنہ نانا چاہتا ہے تو اس کا مالک اس کے مو پر مارتا ہے بارش میں بھیگ رہے ہیں جو معلومات امار نے فراہم کی تھی وہ بہت اہم تھی اس سے دشمن کی حالت اور بے چینی آیاں تھی کہ ان پر خوف تاری تھا جب صبح کے وقت مشرقین نیند سے جاگے تو انہوں نے عجیب و غریب نقش قدم دیکھے تب مبنہ بن الحجاج آیا وہ اثار قدم کا علم رکھتا تھا اس نے کہا قسم لا تو ازا کی یہ ابن سمیہ اور عبداللہ ابن مسعود کے پاؤں کے نشان ہے سترہ رمضان المبارک دو ہجری کو بدر کا مارکہ ہوا تاریخ اسلام کا یہ پہلا مارکہ تھا اللہ نے مومنوں کو مشرقین پہ فتح اتا کی امار ایک مسلمان کی شجاعت و دلیری کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے وہ یقین رکھتے تھے کہ یا فتح یابی ہے یا شہادت جب مشرقین کو شکست ہو گئی تو امار نے ابو جہل کا مردہ بدن دیکھا انہیں وہ زمانہ یاد آگیا جب ابو جہل مسلمانوں اور ان کے ماں باپ سمیہ و یاسر کو دکھ دیتا تھا یہ مومنوں کی تلواریں ہیں جنہوں نے ظالموں کا لہو چاٹ لیا امار نے دونوں آنکھیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور اس فتح یابی پر اللہ کا شکر ادا کیا امار کی عمر ساٹھ سال ہو چکی ہے لیکن راہِ خدا میں جہاد کی وجہ سے جوانوں پر بازی لے جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسب موقع پر امار کی منزلت سے لوگوں کو اگاہ کرتے ہیں ایک مرتبہ فرمایا امار حق کے ساتھ ہیں اور حق امار کے ساتھ جدر امار جاتے ہیں حق بھی ادھر ہی جاتا ہے نیس فرمایا خوش قسمت ہے امار کہ انہیں ایک باگی گروہ قتل کرے گا بے شک ایمان امار کے پیر کے انگوٹھوں تک بھرا ہوا ہے اے امار تمہیں باگی گروہ قتل کرے گا اور دنیا میں تمہاری آخری غزہ دودھ ہوگا دن مہینے اور سال گزرتے رہے امار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں راہ خدا میں اسلام اور انسانیت کے دشمنوں سے جنگ کرتے رہے حجرت کے گیارمے سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تمام مسلمانوں کے دل مخصون ہو گئے امار نے رسول اللہ اور اپنے پرانے دوست کا غم اٹھایا مکہ اور جہاد کا زمانہ یاد کیا امار کامل الایمان اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے تھے حق بات کہنے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے امار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بہت محبت رکھتے تھے کیونکہ انہوں نے بارہا جنابِ رسولِ خدا سے سنا تھا اے علی تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور وہی بغز رکھے گا جو منافق ہوگا حجرد الودا سے واپسی پر امار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور بلند کر کے فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے اے اللہ ان کے دوست کو دوست رکھ اور ان کے دشمن کو دشمن رکھ ان کی مدد کرنے والوں کی مدد فرماؤں اور انہیں رسوہ کرنے والوں کو ذلیل فرماؤں اور بعض مہاجرین اور انسار نے ان کی بیعت پر اعتراض کیا تو امار نے بھی بیعت نہیں کی وہ علی علیہ السلام اور فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے ہیں پھر وہ وقت آیا کہ حضرت علی علیہ السلام میں اسلام بچانے کی حاطر مسالحت کر لی امار پھر جہاد والی زندگی کی طرف پلٹ کے جب ابو بکر کے بعد عمر بن حطاب خلیفہ بنے تو انہوں نے امار کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو امار نے وہاں حکم خدا قائم کیا لوگوں نے ان کی صیرت میں عدل و محبت کا بہت مشاہدہ کیا تین تیس حجری میں خلیفہ دوم عمر بن حطاب پر قاتلانہ حملہ ہوا کچھ مسلمان عمر کے پاس گئے اور کہا اپنے بعد خلافت کے بارے میں کچھ فکر کیجئے خلیفہ میں چھ اشخاص علی بن ابی طالب عثمان بن افان طلحہ زبیر عبد الرحمان بن عوف اور ساتھ بن ابی وقاس پر مشتمل ایک شورہ بنا دی اور انہیں حکم دیا کہ تین دن کی اندر اندر کسی گھر میں جمع ہو کر اپنے میں سے ہی کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں امار چاہتے تھے کہ علی علیہ السلام کو خلیفہ بنایا جائے کیونکہ راہ خدا میں سب سے زیادہ ان کا احسار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ہیں اور علم و فضل میں سب سے زیادہ ہیں دو دن گزر گئے کوئی نتیجہ برامت نہ ہوا مقابلہ علی بن ابی طالب اور عثمان بن افان کے درمیان تھا جس گھر میں شورہ والے جمع تھے اس کے چارے طرف مقدار امار اور عباس وغیرہ جمع ہو گئے ان کی تمنا تھی کہ علی علیہ السلام منتخب ہو جائیں جبکہ بنی امیہ چاہتے تھے کہ عثمان خلیفہ بن جائیں امار نے عبدالرحمن بن اوف کو سنا کر کہا اگر تم مسلمانوں کو اختلاف سے بچانا چاہتے ہو تو علی علیہ السلام کی بیعت کر لو مقدار نے یہ کہتے ہوئے تائد کی امار نے سچ کہا ہے اگر تم نے علی کی بیعت کر لی تو ہم بھی قبول کر لیں گے عبدالرحمن بن اوف خود حلیفہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا اس نے سوچا علی کی بیعت کرتا ہوں تو ان کے بعد مجھے خلافت نصیب نہ ہوگی لہٰذا اس نے عثمان کی بیعت کر لی تاکہ اپنے بعد وہ انہیں حلیفہ بنا دیں اس طرح عثمان حلیفہ سالس بن گئے حضرت علی علیہ السلام عبدالرحمن سے کہہ کر باہر تشریف لائے یہ پہلا دیم نہیں ہے کہ تم نے ہم پر زیادتی کی ہو جو کچھ تم کہتے ہو اس پر اللہ ہی کی مدد طلب کی جا سکتی ہے اللہ کی قسم تم نے عثمان کو اس لیے حلیفہ بنایا ہے تاکہ کل وہ اسے تمہارے سپورت کر جائے ہر روز اللہ کی ایک شان ہے عمار کو بہت افسوس ہوا کہ اہلِ بیعت علیہ السلام جو کہ سب سے زیادہ خلافت کے حق دار ہیں جن سے خدا نے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھا ہے اور پاک کرنے کی طرح پاک کیا ہے انہیں خلافت سے پھر محروم کر دیا گیا افتہ رفتہ خلیفہ سالس اسلام سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوتے گئے شہروں کے بڑے منصبوں پر اپنے اقربہ کو متین کر رہے ہیں جو کہ ظالم و مجرم ہے مثلا اپنے مادری بھائی ولید کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا ولید شراب پیتا تھا نشہ کی حالت میں مسجد جاتا تھا مروان کو وزیر داخلہ مقرر کیا وہ گورنروں کو مقرر کرتا ہے حکم دیتا ہے منصوب کرتا ہے معزول کرتا ہے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سلمان فارسی کو مدائن کی گورنری سے معزول کیا اور اپنے قریبی رشتہ دار کو مقرر کر دیا سعید بن ابی وقاس کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے ولید کو مقرر کیا اسمان مسلمانوں کے عمال سے بنی امیہ میں سے اپنے اقربہ کے دریچے بھرتے ہیں اور نادار و مختاج لوگوں کو رنجو علم میں چھوڑ دیتے ہیں مسلمانوں کے بیت المال میں زیور وغیرہ جو کچھ بھی تھا اسمان نے وہ سب اپنی بیٹیوں اور عورتوں میں تقسیم کر دیئے اس پر مسلمانوں نے بڑا غصہ کیا اور سیرت اسمان کے بارے میں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ وہ اسلام سے دور ہو گئے ہیں اسمان نے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی نہ کی بلکہ ممبر پہ جا کے ایسے خطبہ دیا ہم اس فری سے اپنی ضرورتوں کو پورا کریں گے اگرچہ لوگوں کو ناغوار ہی کیوں نہ ہو علی علیہ السلام وہاں موجود تھے اسمان کی تقریر سے آپ کو رنج ہوا نوے سال کے بڑھے امار یاسر نے حق بات کہی میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ بات مجھے ناغوار گزری ہے حلیفہ کو غصہ آ گیا چلایا یاسر کے بیٹے تم مجھ سے زبان لڑاتے ہو نگے بانوں نے امار کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا کوئی پاس نہ کیا نہ ان کی ضعیفی کا احترام کیا گسیرتے ہوئے اسمان کے کمرہ میں لے گئے ان کے ہاتھ پاؤں باندھیے خلیفہ نے امار کے پیٹ پر لات مارنا شروع کی مارتے مارتے امار کو بے ہوش کر دیا چند مسلمان انہیں اٹھا کر زوجہ رسول ام سلمہ کے پاس لے گئے نماز زوہر اثر اور مغرب کا وقت گزر گیا لیکن امار کو ہوش نہ آیا جب ہوش میں آئے تو نمازوں کی قضا کی امار کو مکہ کی تکالیف یاد آگئی وہ تو اسمان کی مار سے کہیں زیادہ عذیتناک تکلیفیں برداشت کر چکے تھے مگر اس زمانہ میں جوان تھے اب ضعیف ہو چکے ہیں مار کھانے کی طاقت نہیں ہے امار کی اس حالت پر جناب ام سلمہ کو بہت ملال ہوا امار ایسے مومن سابر کہ انہوں نے کہا راہ خدا میں یہ تکلیف ہمیں پہلی بار نہیں دی گئی ہے اسمان نے ابو زر جیسے جلیل القدر صحابی کو ربزہ میں جلا وطن کر دیا بے آب ہو گیا یہ سہرہ جس میں کوئی آبادی نہیں ہے حلیفہ نے اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ یہ حکم صادر کیا نہ کوئی انہیں رخصت کرے اور نہ ہی کوئی ان سے ملے اس سے صحابہ کو بہت تکلیف ہوئی اور ابو زر کو خدا حافظ کہنے کے لیے صرف چند اشخاص گئے علی علیہ السلام فرزند رسول حسن حسین علیہ السلام اور امار ابو زر کو خدا حافظ کہنے کے امار کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آگئی اے ابو زر تنہا زنگی گزارو گے تنہا مرو گے اسمان کی رویش اور ان کے حکام کے ظلم سے مسلمانوں کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا کوفہ بسرہ اور مصر وغیرہ سے لوگ شکایات کے لیے آتے تھے مدینہ سے صحابہ نے ان لوگوں کو خطوط لکھے کہ اگر جہاد کرنا ہے تو چلے آو کیونکہ تمہارے خلیفہ نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تباہ کر دیا ہے لوگ آتے اور ظلم کی شکایت کرتے لیکن خلیفہ ان کی باتوں پر کان نہ دھرتے بلکہ انہیں بھکا دیتے تو وہ وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے آپ اسلاح کی کوشش کرتے اور اسمان کو سیرت اسلام پر لگانے کی صحیح کرتے علیہ اسمان کے پاس تشریف لے گئے گفتبو کی اور ان سے کہا مروان کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہ بن جاؤ وہ جس طرح چاہے اسمان نے کہا میں ان لوگوں کے سامنے توبہ کروں گا چنانچہ وہ لوگوں کے سامنے گئے اور ان سے معذرت کی اور ایسی سیرت پر لوٹنے کا وعدہ کیا کہ جس سے اللہ اور مسلمان راسی ہو جائے لیکن مروان جو کہ سام کی مانن تھا اسمان کے پاس گیا اور انہیں بھکا دیا اور کہا لوگوں کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہ کرو انہیں دھمکاؤ ڈراؤ اسمان کی زوجہ نائلہ جانتی تھی کہ مروان خبیص آدمی ہے اور مسلمانوں کو اس سے نفرت ہے لہذا اس نے اپنے شوہر کو نصیحت کی اور کہا علی کی باتوں کو سنو لوگ انہیں دل و جان سے چاہتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں آپ مروان کی باتوں میں نہ آئیں لوگوں کے درمیان اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ اس سے کوئی ڈرتا ہے نہ کوئی اسے دوست رکھتا ہے عثمان نے نصیحت کرنے والوں کی نصیحت پر کان نہ دھرے اس کے نتیجے میں مسلمان ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں انہیں کے گھر میں قتل کر دیا گیا تمام مسلمانوں نے حضرت علی علیہ السلام کے گھر کا رخ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ منصب خلافت کو سنبھال لیں آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا میرے علاوہ کسی کو تلاش کر لو لیکن لوگ جانتے تھے کہ صرف علی علیہ السلام ہی اس منصب کے مستحق ہیں لہذا انہوں نے اسرار کیا کہ خلافت قبول فرما لیں آخرکار آپ علیہ السلام نے خلافت کو قبول کر لیا اور اس کی تمہ رکھنے والوں پر دروازہ بند کر دیا یقین المسلمانوں نے عدالت کیلئے انقلاب برپا کیا تھا اور ظلم کے خلاف اٹھے تھے علی علیہ السلام حق کو عدالت کا نشان تھے آپ مسلمانوں کی امید کو خاک میں نہیں ملا سکتے تھے لہذا پہلے ہی دن آپ نے سابق حلیفہ کے مقرر کردہ حاکموں کو محضول کر دیا ان کی جگہ نے تقوی پرہیزگاری میں شہرت یافتہ لوگوں کو مقرر کرنے کا اعلان کیا حضرت علی علیہ السلام نے شام کی حکومت سے معاویہ کو محضول کیا لیکن معاویہ نے چونکہ شام پر مدتوں حکومت کی تھی اور اپنی حیثیت بنا لی تھی لہذا اس نے کھلم کھلا علی علیہ السلام کے حکم کی حلاف فرضی کی اس نے بہانے سے عثمان کے انتقام کا نعرہ بلند کیا اس طرح عراق و شان کے درمیان جنگ سفین واقع ہوئی حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں بہت سے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے اور ان میں پیش پیش امار بن یاسر مالک اشتر اور عبداللہ بن عباس وغیرہ تھے معاویہ کی لشکر میں دشمنان اسلام علیہ علیہ السلام کے عدل سے فرار کر کے معاویہ کی طرف جانے والے مروان امر بن آس وغیرہ شامل تھے مسلمان فوجی کیمپوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کر رہے تھے کہ جس میں پچیس سال قبل امار کو مخاطب کیا تھا اے امار تمہیں باگی گروہ قتل کرے گا امار حضرت علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے عمر نوے سال سے زیادہ ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود مومن جوان کے حوصلے سے جنگ لڑتے تھے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے میرے بارے میں تیری رضا یہ ہے کہ خود کو نہر فرات میں گرا دوں تو گرا دوں گا اے اللہ میں نہیں جانتا کہ تیرے نزدیک فاسقین سے جہاد کے علاوہ کوئی اور عمل سیادہ پسندیدہ ہوگا امار حق کے ساتھ تھے اور حق ان کے ساتھ تھا اور انہیں کے ساتھ حق بھومتا تھا لہٰذا انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر انہوں نے ہمیں حزیمت دے دی اور ہمارے پیچھے مدینہ تک آئیں تو بھی میں یہی سمجھوں گا کہ ہم حق پر اور وہ باطل پر ہیں جب میدانے کارزار گرم ہوا تو امار نے قتال کرنے والوں کو محاطب کیا اور کہا تم میں سے اپنے رب کی رضا کا مشتاق کون ہے بعض مومنوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا چنانچہ امار ان کو لے کر دشمن کی طرف گئے جب صحابہ نے امار کو دیکھا تو ان کی اطباہ میں پرے کے پرے چل دیئے امار روزہ سے تھے مجھورت و شجاعت کے ساتھ جنگ کر رہے تھے مارکہ کے دوران امار نے امر آس کو دیکھا تو پکار کر کہا اے امر مصر کے عوض اپنا دین بیچ دیا تباہی ہے تیرے لیے لیکن امر بن آس نے رضا کے ساتھ کہا نہیں میں تو ہونے عثمان کا انتقام لینا چاہتا ہوں امار نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم رضاِ خدا کے لیے کوئی کام انجام نہیں دے رہے ہو اسے نصیحت کرنے کی خاطر فرمایا اگر آج قتل نہیں ہوگے تو کل قصہ پاک ہو جائے گا امار کا دار و مدار نیتوں پہ ہے بس اپنے نفس کے بارے میں غور کرو لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق جزاہ ملے کی امار باگی گروہ سے جنگ کرنے لگے مسلمان پیتنا و آزمائش میں پھنس کے تھے وہ حق و باطل میں تمیز نہیں کر رہے تھے امار ان کے لیے بہترین دلیل تھے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تھا کہ انہیں باگی گروہ قتل کرے گا لہذا جب شام والوں نے امار کے بارے میں سوال کیا تو عمر بن آس نے انہیں دھوکا دیا اور کہا سبر کرو وہ انقریب ہماری طرف آ جائیں گے جنگ کے دن گزرتے رہے اور امار محاضح حق پر علی علیہ السلام کی جانب سے قتال کرتے رہے ایک روز امار نے مومنوں کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر دل ایرانہ جنگ شروع کی انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں کیے جانے والے جہاد کا زمانہ یاد آ گیا امار روزہ سے تھے اور جنگ مستقل طور پر جاری تھی جب آفتاب غروب ہو گیا افتار کا وقت ہو گیا تو امار میں پانی تلت کیا تاکہ افتار کریں پیاسے بھی تھے ایک سپاہی دوت کا پیالہ لائیا امار مسکرائے بہت سے لوگ آج کی رات شہادت پا جائیں گے کچھ لوگوں نے اس کا راز پوچھا تو کہا مجھے میرے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ اے امار تمہیں باگی گروہ کتل کرے گا اور دنیا میں تمہاری آخری غزہ دوت ہوگا امار نے دوت پیا اور جنگ میں کود پڑے اور جنگ کرتے کرتے امار نے علی کے ہمراہ ہو کر شہید ہونے تک جنگ کی ہے لہذا وہ لوگ رات کی تاریخی میں حفیہ طریقے سے حضرت علی علیہ لشکر پر بہت پر بہت 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 بڑا حملہ کیا آخری فتح قریب تھی امر بن آس نے نیا ہیلہ اختیار کیا اور شام کے لشکر نے قرآن بھلند کر دیئے اور کہنے لگے ہم کتاب خدا سے فیصلہ چاہتے ہیں جنگ بند ہو گئی سفین کے میدان سے لشکر ہٹ گئے شہیدوں کی لاشیں پڑی رہی جن میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 امار بن یاسر کی لاش بھی شامل تھی آج بھی جب مسلمان زمین خدا کے اس قطع کی زیارت کرتے ہیں تو اس صحابی کا بڑا مزہ دیکھتے ہیں جس نے اسلام کی حاط پوری زندگی جہاد میں گزاری تھی اور ان کی شہادت سے مسلمان یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس جنگ میں حق پر کون تھا سلام ہو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلام ہو اصحاب با وفا پر سلام ہو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے محب بان کر سلام ہو حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی انہا پر